بہتی چیزیں ہیں جن کو میں اظہار کرنا چاہتا ہوں سامنے لانا چاہتا ہوں اچھا آپ نے ایک بات کی بایا کہ میں اس لیے مجھے پچپنچ سے پتا چل گیا کہ میری زندگی کا مقصد کچھ اور ہے کیونکہ میرے سوچنے کا انداز مختلف تھا بہت بار جب آپ کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے تو آپ کو سوسائٹی جو ہے نا الگ کر دیتی ہے اپنے سے ایسا ہی ہے دھکے مار دیتی ہے کہ یہ جو سوچتا ہے یہ چلتا نہیں ہے ایسا ہی ہے ایسا ہی ہے میں چھوڑا سا واقع سناتا ہوں میں ایک راہ سے گزر رہا تھا تو رات کا وقت تھا تو مجھے کسی کتیا کے پلے کی آواز آئی چلانے کی چون چون کرتا وہ آ رہا ہے تو میں احران ہوا کہ یہاں پر کتے کا بچہ کہاں سے آ گیا تو میں جھکے دیکھا تو ایک بڑا خوبصوری سا کالا سا پلہ کتیا کا بچہ وہ بیٹھا ہوا وہ بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ میں بڑا ہیران ہوا کہ یہ یہاں کہاں آ گیا تو میں نے اسے اپنی گود میں اٹھا دیا بیٹا جب گود میں اٹھا دیا کتے کے بچے کو کالا سا اور کالا را مجھے بڑا پسند ہے کالی کوئی چیز ہو اس پہ بھی آئیں گے اس پہ بھی آئیں گے تو وہ کتے کے بلے کو میں اٹھا دیا تو میں نے دیکھنا کہ یہ پچہ آیا کہاں سے تو تھوڑی دیر میں جب دیکھنے لگا تو میں نے دیکھا کتے کے کنارے کتیا بیٹھی ہوئی ہے اور لیٹھی ہوئی ہے اور پانچھے پلے اس کا دودھ چوسک رہے ہیں بیٹھے ہوئے بڑے مزے سے اور بڑے سکون سے کتیا جو ہے وہ لیٹھی ہوئی ہے جیسے دین دنیا کی ساری راہتیں اس کے پاس ہیں جب ماں اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے بیٹا تو اس وقت وہ نہ زمین پہ ہوتی ہے نہ آسمان پہ ہوتی ہے وہ خلط میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے ماں کے لئے کسی ماں کے لئے چاہے وہ جانور ہو چاہے انسان ہو ماں کے لئے اپنے بچے کو اپنی گوٹ میں لے کر لٹانا اس کو دودھ پیلانا اس کو نہلانا اس کو چومنا اس کو چاٹنا یہ دنیا کی سب سے بڑی خوبصورتی ہوتی ہے اور یقین کریں کہ عورت شادی بھی اسی لئے ہی کرتی ہے کہ وہ مہاں بنے فطرت نے اس کے اندر بچیز ڈال دی ہوتی ہے اور ورنہ یہ جو شادیاں وادیاں ہوتی ہیں کچھ اچھے تعلقات نہیں رہتے ایک دور سے وہ ایسی بہت رہتے ایسی تو نہیں کہیں بابا کوئی نہیں ایسی بات نہیں ہے شادی اسی بھی کی جاتی ہے کہ وہ آپ کو ہم سفر ملے کوئی آپ کو زندگی کا ساتھی ملے کوئی آپ کو دوست ملے تو ہم سفر بندے کی بنی نہیں سکتی پوچھئے کیوں کیوں یہ گھر میں رہنے والی چیز ہے بیٹا مجھے یہ بتائیں آلی رات کا وقت ہے ہنگامہ ہو گیا ہے تو خامدہ اپنی بی بی کو لے کے باہر نکلے گا اس لئے وہ نہیں نکل سکتا مجھے یہ بتائیں دفتر میں کوئی پریشانی ہے کوئی اور پریشانی ہے گھر آ کے بیگم ایک ہوگی جس سے شیئر کرے گا بات یہ چیزیں گھر کے اندر ہی ہیں باہر کے لئے نہیں ہے یہ تو میرا اور بابا کا اختلاف ہے لمبا باہر کی چیزیں ہیں اچھا بات وہ کتیاں سے ہو رہی تھی تو وہ کتیاں جو ہے میں نے کہا کہ یہ بچہ میرا حالی راب بھول گیا ہے ماں کو بھول گیا ہے دیکھا ہے ادھر بھڑک کے آگیا ہے سڑک کے کنارے میں نے اسے اٹھایا پیار کیا اور اپنی اس چادر سے یہ دریدہ چادر ہے نا یہ سوافوں والی نہیں یہ وہ تو نہیں ہے کیونکہ یہ پچاس برس پہلے کا قصہ ہے تو اس طرح کی چادر تھی تو میں نے اس کو اس کا عشی کر کے پہنچا اس کی گدنیں آئیوں تھی وہ صاف کی ناکواک صاف کر کے پیار سے اسے پیار سے کچھ کھانے کو ترتھا نہیں میرے پاس یہ دیتا تو جب نہ ہو تو پیار ان چیزوں کو کور کر لیتا دولار کور کر لیتا پیار بھوک مٹا دیتا ہے بھوک بچے کے لئے کچھ کھانے کو نہ ہو تو امہ آپ سے اس کو دولار میرا دولارا میرا پیارا اس کو محبت دیتی تو بھول جاتا میں اٹھا کے تو جب میں نے دیکھا تو قطیا کے پاس اس کو لکے گیا قطیا نے جب وہ بچہ میری گوز میں دیکھا تو قطیا تو یوں جیسے خرا رہی ہے جیسے میں اس کو واپس کرنے نہیں آیا بلکہ اس کو چھین نہیں آیا ہوں وہ اس نے مجھے کہ دیکھا تو میں اس کی بارڈی لینگوئی سے سمجھ گیا کہ اس کی کیا فیلنگ ہے ہمیں سوچ میں پڑ گیا کہ اس کو کیا تکلیف ہے بچہ میں نے بڑے دھیرے سے پیار سے محبت سے نیچے رکھے کتیا کی طرف اس کو تھوڑا سا دخیل دیا تو کتیا غصے میں کھڑی نہیں ہو گئی اٹھ کے بچوں کو جھڑک دیا دودھ پہ لانا بند کر دیا وہ آ دیا وہوں وہوں مجھے کرنا شروع کر کتے کو آ کے اس نے بچے کو اس کو آ کے وہوں کرنا شروع کر کے چل دفع ہو بھاگ یہاں سے نکل یہاں سے میرے کریم مت آنا اس کی بات کا یہی مطلب تھا میں کہا یہ عزیب سا قصہ ہے میں نے اسے پچکارنے کی کوشش کی لیکن اس کا حصہ کم نہیں ہوا میں نے کہا الہی میں کیا کروں میں تو راستے میں ہوں رات کا اب میں وہاں سے چل دیا بٹا جب چل دیا تو کتیا نے اس کو دھکیلا اور غصے میں آ کے اس کو کہا وہ بچہ پھر میرے پیچھے آ گیا ماں کو چھوڑ کے پھر میرے پیچھے آ گیا جب کتیا نے دیکھا کہ وہ ایک خاصا میرے پیچھے آ گیا ہے اور میں بھی ایسے مڑمڑ کے دیکھ رہا تھا اسے تو وہ کتیا نے جب دیکھا کہ یہ اب میری رہن سے دور ہو گیا ہے تو کتیا پھر وہیں لیڑ گئی اور بچے اس کو دور پر دانا شروع ہو گیا اب میں نے کہا مالک میں کیا کروں میں خانوش ہو گیا تو میرے من میں آئی اس بچے کو سادھی لے جاتا ہوں میں نے دونے الفاظ میں اپنے اندر سے ایک میسیج بھیجا کتیا کو اپنے طریقے سے میں نے میسیج بھیجا کہ اپنے قریب لانا چاہتی تو کیا میں اس کو لے جاؤں تو مجھے اس نے کہا کہ تم لے جاؤ اس سے یہ کیسے پیغام بھیجے پیغام یہ ہوتے ہیں میں آپ مجھے پیغام بھیج سکتی ہے میں آپ کو پیغام بھیج سکتی ہے بغیر کچھ کہیں یہ کیا تھی محمودی بات نہیں ہے انسان کو بھیجے تو سمجھ آتی ہے لیکن انسان جانور کو بھیجے اور جواب بھی آئے آپ کو میں بتاؤں کہ کتا جو ہوتا ہے نا انسان سے بیشتر معاملات میں اس سے بڑا ہے اوپر ہے اس کے بعد میں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کے بعد ایسی طاقتیں جو انسان کے قریب تک نہیں آئی ہیں کتا تو آسمان کو دیکھ لیتا ہے فرشتوں کو اترتے ہوئی دیکھ لیتا ہے بلیات کو حشرات کو آسمان سے نیچے نزول دیکھ لیتا ہے آفت آ رہی ہو ڈلی میں توخان آ رہا ہے توائی اور لاہور کا کتا اس کو سنگلے گا پہلے ہی اس کی قوت شمامہ اتنی تیز ہوتی ہے اور دماغ کی لاہریں اتنی تیز ہوتی ہیں میں نے اپنی کتابوں میں لکھا بڑے برپور پہلے پھر اس کے بعد آپ اس کو لے تو اس نے کہا کے لے جاؤ جیسے میں نے اپنی کتاب پیار رنگ کالے میں ایک جلیمیاں نکالنے والا کا ذکر کیا جب جلیمیاں نکالتا تھا اور اس پر اللہ کا نام لکھتا تھا اور وہ مریض کو کھلاتا تھا تو وہ شباہ ہو جاتی تھی میں آپ کو ملے گیا جلیمیاں مفت کھانے کے لئے مجھے کھانے کی پینے کا بڑا تھا تو مفت وہ پیسے نہیں لیتے سے کسی کے آپ گئیں ان کے بعد بابا میں سر میں درد رہتا ہے وہ کہتا آپ کا نام کیا ہے میرا نام اسماع ہے تو وہ آپ کے عادات کے حساب سے جلیبی کو ڈیزائن کرتا تھا اس کو ڈیزائن کر کے بس مطلب سر ڈیزائن مختلف ہے وہ آپ کو دے دی انگریڈینٹ وہی ہیں وہ سب کچھ وہی ہیں آپ کے جو عادات ہیں اس کے حساب سے وہ بناتا تھا آپ نے دیا اور اللہ نے آپ کو شفاہ دیا ایسا ہی تھا تو میں جب گیا تو بیٹھ گیا میں جا کے آگے تو بیٹا کیا تکلیف ہے وہ مانا کہتا ہے مجھے بھوک کی تکلیف ہے کیا تھی؟ بھوک بھوک کی تکلیف ہے تکلیف ہے مطلب میں نزیدہ ہوں چول ہوں پنجابی میں صدقوں کہتے ہیں کھاتا پیتا رہتا ہوں پر جلیبیاں کھانے آئے ہوں آپ کی کوئی کوئی مجھے اور مسئلہ نہیں کیسی بھوک کی تکلیف ہے مددار بات بھوک کی مجھے بھوک کی تکلیف ہے مجھے بھوک کی تکلیف ہے ہمارے معاشر میں بہت سے لوگوں کو بھوک کی تکلیف ہے وہ تھوڑی مختلف بھوک بھی ہے لیکن اچھا پھر کیا ہوا بھوک کی تکلیف ہے ایک بات یاد آگی مزا آئے گا یہ باتیں آپ کہاں سے سنیں گی تو اس کا کیا ہوا مجھے یہ بتائیں؟ بابا یہ ایک واقعہ بات آگی نہیں نہیں وہ اس بچے کا کھتے میں کھتے کا بچے کی بھی بات کرتا ہوں پہلے میں ایک اور واقعہ چھوڑی تھی مختلف سے اعتذار سے تو ایک پینڈو کہیں دیلی شہر میں آگیا گھومتا گھامتا ہوا تو اس کو کہیں عجابت کی ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے کہیں پہ واش روم بھی لے تو میں جاؤں تو شہروں میں واش روم کہاں ہیں؟ کراچی میں بھی آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا یہ میں سے مزیدار بات ہے لوگ کہتے ہیں گاؤں میں ایسے واش رومز کہاں بابا کہاں شہروں میں واش رومز کہاں ہمارے شہروں میں نہیں ہے کیا کریں؟ لیکن آپ دنیا میں چلے جائیں تو پبلک ٹوائلٹ ساپ کو ہر جگہ نظر ہے صاحب سچری وہاں پہ آٹینڈنٹ ہوں گا وہاں پہ آپ جائیں مزید سے لیکن آپ جہاں پہ گھوم لیں ہمارے وہ بندش نہیں ہیں نا؟ نہیں وہ چیز نہیں ہے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں تو وہ پینڈو آ گیا تو اس کو بڑی تکلیف ہوئی کہ میں کروں کیا؟ وہ بالکل ناک تک آ گیا اس کا مسئلہ اور بندہ کو جب یہ سلترا ہو تو بھرساس نہیں ہوتی اس سے تو اس نے دیکھا تو بھاب ہے حکیم حجمال خان صاحب کا اس کو بھوڑنے تر آیا حکیم صاحب کو بیٹھے ہوئے جھانک کے دیکھا تو پہلے زمانے میں حکیم زمین پہ بیٹھا کرتے تھے آگے صندوق چاہتا رکھا ہوا ہے دوائیں لکھ رکھے کے دینے ہیں بڑا خوبصورت انداز ہوتا تھا تو لائن لگی ہوئی تھی تو آج چاہ 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 لائن سرک رہی آگیا وہ اس کو بڑی زور کی آئی ہوئی تھی وہ بھی جلدی سے دو چار بندے کراس کر کے آگے بھائی مجھے بڑی تکلیب ہے تم بات میں دیکھ لینا میں مر جاؤں گا اگر میرا علاج نہ جلدی ہوا ہاں چاہتر بابا آپ آگے چاہتے ہیں وہ پینڈو آگیا آگے بیٹھ گیا بعد وہ نکال گیا حکیم صاحب کے آگے تو حکیم صاحب نے نبض پہلے نبض دیکھا کرتے تھے وہ آلے والے نہیں لگاتے تھے حکیم صاحب کے پاس میں گئی ہوئی ہوں تو وہ نبض ہمیشہ چیک کرتے تھے ہاں وہ ہی ایک پرانے بندے دائے گئے تھے ہمارے تو وہ ہاتھ آگے کر دیا تو نیچے سے تحمد اس نے اوپر کر دیا اور بیٹھ کے تو وہیں پہ فارغ ہو گیا وہ حکیم صاحب کہتے ہیں بھائی کیا تکلیب کہتا ہے کہ یہاں آپ کے پاس پہنچتا ہی میری تکلیب رفاہ ہو گئی مجھے آرام آگیا اٹھ کے تو بھاگ گیا حکیم صاحب ہران ہو گیا کہ کہتا ہے یہی تکلیب تھی میں تکلیب سے فارغ ہو گیا ہوں مجھے آرام آگیا آپ کی دوا کے بغیر ہی آرام آگیا آپ نے ہاتھ پکڑا اور مجھے آرام آگیا مجھے آرام آگیا مجھے بہت ساری باتیں ابھی اور بھی ہیں آج کل کے لوگوں کی بھی بات کریں گے کہ کیا ہمارے اندر وہ چیزیں ہیں جن کی ہم ویسے تو بڑی تعریف کرتے ہیں لیکن جب عمل کرنے پر آتے ہیں تو پیچھے رہ جاتے ہیں بہت ساری قصے کہانیاں بہت ساری مددار باتیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں وقت پہ کے بعد آپ کو جوئن کریں گے با خبر صویرہ میں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں بابا محمد یعیہ خان سے موسیقن موسیقا 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 کہ یہ اپیسوڈ جہاں ہم انٹرویو کر رہے ہیں بابا محمد یایہ خان سے آپ بھی پارٹسپیٹ کر سکتے ہیں آپ کے بھی کوئی سوالات ہو ہمیں لکھ بھیجے ہمارا فیس بک پیج اسمہ مصطفی خان اور اس کے علاوہ آج ایس ایس پہ آپ جواب دے رہے ہیں کہ آپ کے خیال سے ایسی کونسی تین خوبیاں ہیں جو کہ کسی انسان کی کامیابی میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں آپ جواب دے رہے ہیں ایس ایس کر کے اور جس نے کیا زیادہ زیادہ ایس 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 آپ کی لئے گفٹ ہیمپرز ہیں سائد غنی اور پیزا پوائنٹ کی طرف سے بابا محمد یایہ خان ہمارے ساتھ موجود ہیں اچھا بابا بریک پہ جانے سے پہلے ہم نے بڑی مزے مزے کی باتیں کی بہت مجھے مزے آیا اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے بتایا تین خوبیاں کونسی ہونی چاہیے اور مختلف آپ کے مشاہدے جو رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ اب اگر آپ دیکھتے ہیں آپ جس مقام پہ آپ پہنچے ہوئے ہیں اب اگر اپنے اردگرد آپ دیکھتے ہیں مجھے پتہ آپ کو یہ بات زیادہ پسند نہیں اگر میں کہوں کہ آپ جس مقام پہ پہنچے لیکن ہمارے لئے تو آپ ایک بہت بڑی بزرگ شخصیت ہیں اپنے اردگرد جب آپ دیکھتے ہیں اور اتنی غلطیاں نظر آتی ہیں اتنے مسائل نظر آتے ہیں تو وہ شخص جس نے اپنی ساری زندگی ایسی گفتگو میں گزار دی کہ لوگ سدھر جائیں جب زندگی کے اس مقام پہ آکے بھی دائیں بائیں دیکھیں اور اتنا سدھراوہ معاشرہ نظر نہیں آئے تو اندر سے کہیں غصہ نہیں آتا کہ لوگوں کو بات کیوں نہیں سمجھ میں آتی یہ بات آپ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں اصل میں ہمارا معاشرہ ہی بیمار معاشرہ ہے ناسودہ معاشرہ ہے اور جب کسی معاشرے میں ناسودگی اور کوئی آریضہ جھڑ پکڑ لیتا ہے تو اس کے پاؤں اکھڑ جاتے ہیں بیٹا ان کے مسئلے خراب ہو جاتے ہیں پھر دائیں بائیں آئیں بائیں کچھ نہیں دیکھتے ہیں اخلاقی تقاضے دینی تقاضے روحانی تقاضے انسانی تقاضے وہ سب کچھ رہ جاتے ہیں اور انسان میں نفسی نفسی کا عالم آپ نے سڑک پہ دے گا ہوگا کوئی آپ کو آپ جا رہے ہیں کوئی سڑک کے اوپر کوئی آپ کو راستہ نہیں دیتا آپ وہ کہتا ہے کہ میں اس سے پہلے نکل لو آپ چاہتے ہیں لیکن وہ ایسے ایسے کر کے نکل جاتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں ہوں تو ایسا جگہ نہیں ہے آپ سڑک پر جا رہے ہیں وہاں پہ لے بھائی آ رہی ہے میں سالی جندگی باہر ہاں میں نے سیکھا ہی ان سے زیادہ تر تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک بڑیا کھڑی ہے کنارے کے پر سڑک راست کرنا چاہتی ہے آدھا فرلانگ دور ہی ٹریفک جو ہے نا سلو سٹیڈی ہو جاتی ہے اور قریب اس کو موقع دیا جاتا ہے اور جب تک وہ اپنے پاؤں دوسرے فٹ پات پہ رکھ کے چلنا نہیں شروع کر دیتے ٹریفک رہوان ہی ہوتی ہے یہاں پہ تو مائی بڑی آ جائے کوئی جانور آ جائے کوئی بڑا آ جائے کوئی رہ گیر آ جائے تو اس کے اوپر ہی چراہ دیتے ہیں یہ تو آپ نے اجتماعی طور پر بات کی جو کہ بلکل درست ہے اگر انفرادی طور پر بھی بابا اس کو دیکھا جائے تو ایک شخص کے اندر چلیں بہت ساری باتیں ہیں میں اس پر ایک ایک کر کے آپ سے پوچھتی ہوں ایک چیز تو یہ کہ جب آپ کچھ نہیں بھی جیسے میں نے اگر آپ سے جتنا سیکھا ہے کہ نہیں مجھے یہ مت بولو کہ میرا مقام یہ ہے مجھے یہ مت بولو کہ بزرگ آجزی کا یہ لیول انکساری کا یہ لیول اور اگر میں اپنے ایڈ گیڈ اپنے ہی ہم عمر لوگوں میں نظر دھڑا ہوں تو ہم اگر اتنا سا بھی سیکھ لیتے ہیں تو ہم اس کو اتنا سمجھتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ تم مجھے سکھاؤگے کوئی اگر چھوٹا یہاں پہ اگر مجھے درست کر دے اگر میں کوئی بھی اور ہوسٹ ہوں کہ آپ نے ایسے نہیں ایسے بولنا ہے یا آپ نے کیامرا ایسے نہیں ایسے اٹھانا ہے تو وہ ایک انہ جو ہے وہ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ تم مجھے سکھاؤگے تو یہ کیوں ہے بیٹا موٹی زیوہ آتا ہے فطری طور پہ انسان دو جہتوں میں زندہ رہتا ہے جیتا ہے یا جی سکتا ہے ایک روحانی اقدار ہیں اور ایک دنیاوی اقدار ایک مادیت ہے ایک روحانیت ہے جب آپ کی روحانی قدریں اقدار کمزور پڑ جائیں گی اور مادی اقدار اور قدریں سر اٹھا لیں گی تو یہی صورتیار پیدا ہوگی بیٹا نفتہ نفسی کا عالم پیدا ہوگا سیکھنے سیکھانے کا محول ختم ہو جائے گا انسانیت کی ریسپیکٹ کا محول جو ہے وہ ختم ہو جائے گی اور انسان کے اندر انا کا شیطان جو ہے وہ اپنا وہ سر نکالنا شروع کر دے گا ایک وقت میں وہ آپ کی کھوپڑی کے اوپر سے گومڑا بنا پورا سر سنگھوانا دے گا اس وقت آپ کو کوئی نظر نہیں آئے گا یہ میری بہین ہے یہ میری ماں ہے یہ عورت ہے اس کو ہم نے تقدس دینا محبت دینا ہے پیار دینا ہے تقریم دینا ہے بسوں میں آپ دیکھ لیں ویگنوں میں کیا حال ہے بسوں میں کیا حال ہے بڑی مائی ستر برس کی اندر آ جائے پوری بس الٹ ہو جاتی ہے ڈرائیور تک اپنا شیشہ سیدھا کر لیتا اس کی عمر کوئی نہیں دیکھتا صرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر دوبتہ ہے اس نے عورتوں والے کپڑے پہنے ہماری اقرار کی حالت تو یہ بیٹا ہو گئی بابا کل میں انٹرنیٹ پہ ایک تصویر دیکھ رہی دی جس میں ہماری بہت ساری ہوسٹ کی تصویر ڈالی ہوئی تھی اور لکھا ہوا تھا موٹا موٹا کہ یہی عورتیں ہیں جو معاشرے کو خراب کر رہی ہیں اگر عورت سدھر جائے تو مرد اس کو کبھی نہیں چھیڑے گا جہاں میں یہ نہیں کہ ہم بہت میں اگر اپنی بات کروں کہ میں بہت نیک ہوں پارسا ہوں لیکن میرا اختلاف اس جملے سے ہے کہ اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو میں ٹھیک ہو جاؤں گی تو اگر بدی نہیں رہے گی تو آپ کا ٹیسٹ کہاں ہے آپ کیسے دیکھتے ہیں اس بات کو میں آپ سے سہمت دوں آپ تیر اپنی نشانے پر جب لگتا ہے تو اس میں کچھ ریزسٹنس ہوتا ہے تو وہ لگتا ہے اس میں نقیز ہوتا ہے وہ طاقت ہوتی ہے اس کو روکنے کی تو ہوتا ہے ہوا میں تیر چلانا آپ نے ایک بات سنی ہوگیا اب ہوا میں جتنے جلتائے فائر کر لیں تیر چلا لیں بات کرنے کے لیے بھی آپ کو اپنے مقابلے کے اچھے انسان کی ضرورت ہے کہ جو آپ کے جملے کو جو آپ کی بات کو آپ کی معافی ضمیر کو جو آپ کہنا چاہتے ہیں اس کو پکڑ سکے اس کے پاس نرے اتنی فریکوینسی ہو بدقسمتی ہماری یہ ہے بدقسمتی ہماری یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کو وہ مقام نہیں دیا گیا جو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ مقام نہیں دیا گیا عورت اللہ سبحانہ وتعالی کی ایک بیش بہا نعمت ہے میرے مالک نے تعریف کی صورت نصا بھیج کے لکھے قرآن پاتھ پہ شامل کر کے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ اس دنیا کے اندر اور دو چیزوں کے ساتھ مجھے نیک باوفا حیادار عورت بہت پسند ہے خشبوی بہت پسند یہ کیا چیز کہے گئے عورت کو تقریم دی گئی محبت دی گئی سب کچھ دیا گیا اب سوال پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عورت ہمارا معاشرہ یا ہمارا مذہب صرف یہی کہتا ہے کہ عورت کو ہم گھر میں نکیل ڈال کے ڈال دیں اور اس کو چار دیواری کے اندر اس کو مقید کر دیں اور اس کے اوپر اپنی جا بے جا خواہشات اور وہ حکم چلاتے رہیں اور اس کو پاؤں کی جیوٹی سمجھتے رہیں نہیں عورت تقریم کی چیز ہے محبت کی چیز ہے حفاظت کی چیز ہے عزت کی چیز ہے یہ نصروں کی ماں ہوتی ہے یہ ولیوں کی ماں ہے یہ پیغمبروں کی ماں ہے تو عورت کو اپنا اپنی حدود میں رہ کے ایک فال کردار انجام دینا چاہیے معاشرے کے اندر اس کو آپ پیچھے کر دیں گے تو بات ختم ہو گئی اب آپ جورپ میں دیکھیں عورتیں پائلٹ ہیں عورتیں لنڈن میں ٹیکسی چلاتی ہیں ہنگ کانگ کے اندر ٹیکسی چلاتی ہیں ان کو کوئی نہیں چھیڑتا جہاں تو ماں بہن بس میں آجائے بیٹھ جائے ویگن میں بیٹھ جائے تو وہ اپنا پاؤں لگانا شروع کرتی میں میری بیوی ایک دفعہ میں سفر کر رہے تھے تو مجھے ویگن میں سفر کرنا بڑا اچھا لگتا تو میں چاہتا ہوں میرے لوگ ہوں یہ ہوں وہ ٹانگوں سے ٹانگیں جوڑی ہوں گھٹنے لگے ہوئے ہوں ایک دوسری کی سانسیں ٹکرا رہی ہوں ویگنوں میں مجھے بڑا مزا آتا ہے تو ایک دن میں نے اپنی بیگن کو وہی لاؤرن ہے اس کو میں نے کہا چلا آج بیگن میں سفر کراتے بیٹھ گے تو مجھے کہتی ہے کہتی ہے کہ یہ جو پیچھے والا بندہ ہے نا اس نے پیچھے ریلنگ پہ ہاتھ رکھا انگلی کے ساتھ میرے سر کو ایسے ایسے کر رہا اچھا میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے آپ کا بھائی ہے وہ مطلب سہلا رہا ہے جوڑا اب میں میں نے ایک دم پیچھے نہیں مور کے دیکھا میں نے تھوڑی سے آر لے کے تو ایسے تھوڑی سے چور